بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کو ملیریا کس طرح ہوتا ہے اور ملیریا کے جرسیم کیسے انسان کی بارڈی یعنی خون میں داخل ہوتے ہیں ملیریا ایک اٹیلین ورڈ ہے جس کا مطلق گندی ہوا ہے ملیریا ایک سنگیر اور بعض اوقات محلق بیماری ہے ملیریا عام طور پر ایک انفیکٹک فیمیل اینوفیلز مچھر کے کارنے سے ہوتا ہے صرف اینوفیلز مچھر ہی ملیریا کو منتقل کر سکتے ہیں اور یہ مچھر کسی متاثرہ شخص کے خون کو کھانے سے متاثر ہوتے ہیں صحت مند اینوفیلز مچھر جب کسی متاثر شخص کا کارتا ہے تو اس سے ملیریا کے جرسیم اینوفیلز مچھر کی آنتوں میں آ جاتے ہیں جب یہ متاثرہ اینوفیلز مچھر انسان کو کارتا ہے تو ملیریا پیراسائٹ کو انسان کے خون میں انجیکٹ کر دیتا ہے جب یہ پیراسائٹ خون میں انٹر ہو جاتی ہیں تو لیور یعنی جگر کی طرف چلے جاتے ہیں لیور کے اندر یہ پیراسائٹ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور ہزاروں پیراسائٹ بنا دیتے ہیں یہ پیراسائٹ سیل کو برسٹ کر کے وہاں سے اگین بلڈ سٹریم میں وہ موو کر جاتے ہیں جہاں یہ ریڈ بلڈ سیل کو متاثر کرتے ہیں اور وہاں مزید ملٹیپلائی ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کو برسٹ کر کے یہ پیراسائٹ خون میں موجود دوسرے سیلز کو متاثر کرتے ہیں اور اس طرح ملیریا کے علامات ظاہر ہوتی ہیں کچھ پیراسائٹس گمیٹو فائٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور یہ چند دن تک انسان کے خون کے اندر موجود رہتے ہیں جیسے ہی کوئی دوسرا مچھر انسان کو بائٹ کرتا ہے تو یہ گمیٹو فائٹ اس مچھر کے آنتوں میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ملیریا کو پرانسفر کرتے ہیں ملیریا کی علامات میں بخار، سردی لگنا، سردرد، کیعانا پیٹ میں درد، مسل یعنی جوڑوں میں درد، تھکاوت، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور کھانسی شامل ہے